پا دوب ناظرین جے بی ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے پیپل سیزیکیشن پرسٹ ہیڈراباد سیٹی رزڈینٹ ہو اور آج یہاں پر انٹرنیشنال رومنس ڈے کے آسر پر یہ میٹنگ آئیوجین کیا گیا اور خاص کر کے فاتیمہ شیخ کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر بات کرنے کے لئے کٹا ہوئے سپیشلی فاتیمہ شیخ کے بارے میں اور فاتیمہ شیخ جی جو فرسٹ ٹیچر آف مسلم مائنیٹیوں کے طرف سے پہلے مسلم ٹیچر تھے اور ان کا جو سمبن تھا جوتی راو پولے سے اور ساویتری بھائی پولے سے جس دن ساویتری بھائی پولے اور ہمارے جوتی راو پولے کو گھر سے ان کے پیتا جی گوویند راو پولے بار اکال دیتے ہیں وجہ یہ ہے کہ انہوں یہ منووات کے ویروت میں اپنا کام کر دیتے ہیں بھائی سبھی لوگ پڑھنا ہے سبھی لوگ آگے بڑھنا یہ ان کا خیالتہ جوتی راو پولے جی کا تو ان کے پیتا جی نئے مانتے ہیں کہ نہیں تم میرا بات سننا میرے بات سن کیا آپ کام کرنا ہے جب جوتی راو پولے کو سکول میں جین کیا جاتا سات سال کے عمر میں تو سارے لوگ گویند راو پولے کے اوپر ڈباؤ ڈالتے ہیں کہ تم بچے کو پڑھائی روک دو مجبوران انہوں نے جوتی راو پولے کا پڑھائی روک دیتے ہیں جب ہمارے گفور ساب شیک گفور ساب انہوں سامنے آکے انہوں جوتی راو پولے کے دوست ہیں گویند راو پولے ساب سے بولتے بھائی آپ بچے کا اچھا پڑھائی ہو رہا بچے اچھا پڑھ رہا کیوں آپ بچے کو پڑھائی روکے نہیں نہیں آپ بچے کو کمپل ساری پڑھائی شروع کرو فرساب کا ڈیمنڈ رہتا تو اس کے اوپر انہوں جب پھر اسکول میں جائن کرتے اس سامنے ہمارے ان کے سگونا جو ہے ان کی پوپی ہے انہوں بھی آکے بولتے ہیں گویند راو پولے جوتی راو پولے کو پڑھائی ہے تو اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہمارے جوتی راو پولے جی کی اور انہوں نے اپنا کارو ہے اپنا کام کرنا ہی کنٹینو کرتے ہی رہے تھے ہرے کو پڑھائی پڑھائنا ہرے کو یہ کرنا ہونکا جو سونچ ہے ہوئی ہے اس میں ساویتری بھائی پولے بھی تیار ہو جاتے کہ میں بھی یہ کام کروں گی تو جوتی راو پولے جی کے پیتا جی کو گسہ آتا گویند راو پولے جی چال نہیں تمہارے گھر میں نہیں رہنا نکل جاؤ یہاں سے انیں جب نائی نائی شادی ہوئی جوتی رہے پولے ساویتری بھائی پولے باہر نکلتے کوئی ان کو سہارا نہیں دیتے کوئی بھی ان کو ساتھ نہیں دیتے لیکن ان کو سہارا دینے والا اسمان شیخ جو ہے وہ ج collects کے دوست ہے ایک مسلم ایک58 dosك عق 문제 ایک آدمی سہارا دینے کے لئے جوتی رہ پولے پہ ساتھ رہے پولےک تیار ہوکے خود کے گھر میں دیتے جب شیخ صحبان کے گھر میں جاکے رہتے جب شیخ اسمان کیا سنسے عورت لڑکی ایک ہے ساویتری بھائی پولے اس لیے شیخ فاتیمہ خود کی بھین کو جوتیرا پولے کے یہاں پر بلاتے جب شیخ فاتیمہ ان کے پاس آئے بات شیخ فاتیمہ بھی یہی سنسے ہم پڑھائی کے لیے کوشش کرنا پڑھیں گے جب جوتیرا پولے سکول شروع کرتے تو سکول کے پہلے سٹوڈنٹ انڈیا کے سب سے پہلے مائنٹ سٹوڈنٹ ہمارے شیخ فاتیمہ اسی طرح شیخ فاتیمہ اور ساویتری بھائی پولے دونوں ملکے ہر ایک کے پاس گھم کے ان لوگوں کو اکٹا کرتے بچیوں کو بچوں کو اکٹا کرتے کر کے کلاسز لیتے رہتے اس وقت ہمارے شیخ فاتیمہ کو مراتی نہیں آتا کے وال مراتی میں انہوں پڑھائی پڑھانے کے لیے انہوں خود مراتی سکھ کے مراتی پڑھانے یہ بہت بڑی بات ہے کوئی ماملی بات نہیں ہے تو جوتی راو پولے اور ساویتری بھائی پولے جو شیخ فاتیمہ ان کے ساتھ سگنا جو ان کے پوپی رہے ہیں جوتی راو پولے کے یہ لوگ ملکے سوچتے کہ اور اس کو ڈول آپ کریں گے سب سے بڑی بدکوشمن ہے جس دن یہ لوگ اس کو جانا شروع کرتے جوتی راو ساویتری بھائی پولے اور ہمارے شیخ فاتیمہ وہاں کے بدماش لوگ کیا کرتے ان کے اوپر کچڑ ڈالتے کیا بلتے اس کو پینڈا جو گوبر گوبر ڈالتے ایسا ست آتے چڑھم چڑھی چڑھم دنیا کے چڑھم چڑھی کرتے رہتے پھر بھی وہ لوگ ہمت نہیں آتے جاتے وہ لوگ یہ سوچ لیتے کہ یہ روز کا تندہ نہ رہ گیا جو کچڑ ڈالو گوبر ڈالو تو بہتر ہے وہ لوگ بیاغوں میں اپنے خود کے فرش ساریس رکھ لے کے سکل کو گئے بعد ساری بدل کے پھر فرش ساری بڑھ لے کے بچوں کو پڑھائی پڑھ جب جوتی رو پولے سامسے لوگ اچھا سا میند کر رہے ہیں اس سامنے جو مہمت آرنگار کے اندر تیچر انسٹوٹ ایچوکیشن انسٹوٹ ایک رہتا دونوں کو ہمارے جوتی رو پولے سامنے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے بھی جاتے ہیں جیسا ٹیٹھ ہے آج ہمارے پاس ٹریننگ کے لیے ٹیچرزوں کے لیے وہ زمانے میں ٹریننگ کے لیے سکول کے ٹریننگ کے لیے وہ دونوں وہاں پر پہنچیں وہاں پر ٹریننگ کر لیتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے پیچھے آگے بعد میں جب ٹریننگ لے لے کے آتے آئے بات سنسے کہ ہم کچھ کریں گے تو شیخ فاتیمہ یہ بلتے کہ نا ہم کام کریں گے اردو فارسی عربیق تین لائنگویج انہوں جانتے کون شیخ فاتیمہ ہماری ہندوستان کی بلت قسمتی ہے شیخ فاتیمہ کا کوئی بھی انہوں کا کوئی اتیاس کے بارے میں اس کے پنے کوئی سٹڈی کرے यہے اس کے پنے کوئی یا میرے ریپورٹنگ کچھ بھی نہیں ہے شیخ فاتیمی کا بارے میں مگرونہ یہ کتاب ہمارے لوگ ریلیس کرے شیخ فاتیمہ کے بارے میں یہ کتاب میں سٹڈی کیا اس میں ایک کتاب لکھے سو والے بھی مجبور جاہیر کرے کہ میں یہ کتاب پورا لکھنے کی کوشش کر رہا لیکن پورا نہیں کر سکتے ناگپور خود گئے جو رائٹر ہے یہ کتاب لکے سے اور ناگپور جا کے ناگپور میں بھی سٹڈی کر جب وہ ٹیچر ٹریننگ لے لگے جب بہار آ جاتے آگے بعد جب یہ لوگ سکول ناگپور کے اندر پانچ سکولوں تیار کر پانچ سکولوں کے اندر یہ تین لوگ جو سگنا میڈم اور ہمارے ساویتری بھائی پولیا اور ہمارے شیخ فاتمہ تینوں کرتے رہے ہے اسی سلسلے میں ایٹین فیفٹی فور میں ساویتری بھائی پولیا کا ہیلس خراب ہو جاتا جب انہوں گھر میں جا کے ریسٹ لیتے کنڈولا میں ان کے بھائی رہتے کنڈولا کو چلے آتے جب پورا وہ جن جو ہے پورا ویٹ جو بھی ہے ہمارے شیخ فاتمہ اوپر گرتا ہندوستان کے ٹیچر نہیں پہلی انہوں اس سکول کے انہوں پرنسپل بناتے جو اترا پولیا تو بلکل ہم فکر کے ساتھ کر سکتے مائنٹی کے طرف سے پہلے سٹوڈنٹ کو نے شیخ فاتمہ پہلے ٹیچر کو نے شیخ فاتمہ پہلے پرنسپل کو نے شیخ فاتمہ پہلے ٹیچر ٹریننگ لیوے سو لیڈی اندوستان کے کونے بولتا شیخ فاتمہ میں ہمارے بہت سارے بچے آج اٹینڈ کریں اور ہمارے سکولر جی بھی ہمارے ساتھ ہے میں یہی اپیل کر رہا تھا کہ آپ لوگ سٹڈی کرو اس کے پر کچھ کتابیں لکھیں آپ بھی کچھ ریسرچ کریں اس کے اندر ہمارے مہر آرگانیشن کے ہمارے خادری صاحب کو اور ہمارے آرگانیشن کو میں بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ ایسے لگانا بہت ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو مہیلا ورلڈ جو اومنس ڈیج شرپریشن کر رہے ہیں ہم لوگ مہاتمہ گاندی ہندوستان کو آ جا دیا ہے جب ایک ہی بات بولے جو عورت آدھی رات کو گھر کو بلکل سیف کے ساتھ گھر پہنچ سکتی اسی دن مہاتمہ گاندی جب سیف ہو گھر پہنچتی تو یہ ہندوستان کو صحیح آدھا دی میں مانتا ہوں بولکہ انہوں بولے اس کے بات میں بابا صاحب امبیٹ کر کے پاس ہمارے سروجنی نایڈو اور ہمارا آرون سفلی یہ ٹیم ملکے کیا بولتے ہیں بابا صاحب کنے جا کے بولتے ہیں بابا صاحب آپ تو بہت بڑا سا کانسٹوشن لکھے سمیدان لکھے اس کے اندر آپ کے لوگوں کے لئے سرکشہ کے لئے لکھے ہمارے مہیلاوں کے لئے کیا سرکشہ ہے ہمارے لئے کیا کریں گے آپ جب انہوں ہندو کورڈ بیل جب انہوں تیار کر کے پارلیمنٹ میں سب میٹ کرتے ہیں لیکن اس سمائے جو سیاست ہے آج بھی وہی سیاست ہے کوئی پریورتن نہیں ہے وہاں پر ان کا بیل کو ٹھکرا دیتے ہو جب بابا صاحب امبیٹ کر اپنے law minister کو رزن کر کے ٹھوکر مار کے انہوں باہر آ جاتے ہیں لیکن بدقسمتی آج بھی وہ بیل پاس نہیں ہوا پورا سیاست چلا رہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چلنے کے لئے ہمارے پاس education بنانا ہے یونٹی بڑھاو کرنا ہے اور اندولن کرنا ہے تو اندولن کا مطلب لو ہاں سمجھے سنگرش کرو لڑے کرو اللہ گھلا کرو نائی پچیس سال نیلسن منڈیلا جیل میں راک کے ساؤت آفریقہ آجادی ڈلاس ایک ہیرو ہے ہم انس کو ادرش لیں گے اس کے راستے پر ہم چلیں گے یہ سندیش میں ہمارے people's trust education کے آور سے میں دیتے ہوئے مجھے یہ وقت دیس مجھے بلایا گیا تھا کہ بچیوں کے سامنے کچھ بات رکھیں کیونکہ بہت ساری جگہوں کے اوپر ایسی محفیلے بجر بن رہی ہے کہ جہاں پر women's day بنایا جا رہا ہے کہ عورتیں کیسی ہونی چاہیے ان کا کیا مقام ہے ان کا کیا مرتبہ ہے تو اس صورت کے اندر اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے ایک اسلام کے اندر عورت کیسی ہونی چاہیے کس طریقے سے اس کے اتوار اس کے کردار اس کے عامال اس کے افوال کیسے ہونی چاہیے ایک سماج کے لیے ایک گھر کے لیے ایک قاندان کے لیے کیسی بیٹی بننا چاہیے یہ چیزوں کے اوپر میں کچھ تیاری کر کے آئی تھی اور میں ان کے سامنے بس ایک بات یہ رکھی کہ بس کسی ایک دن کے لیے عورت کا دن نہیں منا جاتا ہے women's day کسی ایک دن کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ women's day تو سال کے 365 دن کے لیے لازم ہیں کیونکہ ہر چیز کے لیے ہر کام کے لیے ہر موقع کے لیے ہر تقریب کے لیے اور ہر ایک کی ترقی کی پیچھے ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور عورت کے بغیر ایک کائنات بھی نامکمل ہے اور بہترین عورت تو وہ ہوتی ہے جو ایک نیک بنتی ہے اور ایک نیک سماج پیدا بناتی ہے اور ایک نیک اولاد پیدا کرتی ہے اور اطراف و اقناف کے ماحول کو نیک بناتی ہے تو اسی لیے آج ہم تمام مسلمان لڑکیوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی حاصل کریں کیونکہ دین ہی کی تعلیم کے اندر انہیں یہ چیز ملتی ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں نے کیسی خربانیاں دی اور کتنے دنیا میں اکابرین بزرگان دین علماء اکرام یعنی ایک امام عورت نہیں بن سکتی لیکن ایک امام عورت بنا سکتی ہے ایک نبی عورت نہیں بن سکتی لیکن نبیوں کو عورت نے پیدا کیا ولیوں کو عورت نے پیدا کیا بڑا بڑا مقام مرتبہ جو مردوں کو ملا ہے وہ عورت ہی کی وجہ سے ملا ہے تو لہذا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے اس بات کے ذریعے سے ہر جگہ اسلام کی تعلیمات عام ہو جائے دنیا کی تعلیم کے ساتھ لڑکیاں دین کی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے اور ایک مرد جب پڑتا ہے تو ایک فرد پڑتا ہے لیکن جب ایک عورت پڑھ لیتی ہے تو ایک خاندان پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے بچے اطراف اور کناف کی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس سے سیراب ہوتے ہیں اسی لیے ایک مرد کا پڑھنا جتنا ضروری ہے اتنا ایک عورت کا پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور عورت جب پڑھ لیتی ہے جب وہ قابل بن جاتی ہے تو لہٰذا سب کچھ صحیح اور درست ہونے لگتا ہے اور اللہ کے نبی بھی خود یہ فرمائیں کہ بہترین عورت وہ ہوتی ہے جو نیک بنتی ہے اور نیک بننے کے لیے علم کا حاصل ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تعلیم ہی انسان کو نیک بناتی ہے جو تعلیم نہیں تو نیکی بھی نہیں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ساری مسلمان قواتین اور جتنی بھی بچیاں ہیں ان سب کو تین کی تعلیم حاصل کرنے کی جستجو اور محنت عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ جو جو یہ کوشش کر رہے ہیں جیسا ہماری بچیوں کے سامنے یہ کالیج کے جتنے بھی حضرات ہیں پرنسپل ہیں اور جو منیجمنٹ ہیں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ میں اس قابل تو نہیں ہوں لیکن انہوں نے مجھے مدعو کیا اور میں آئی اور چند باتیں ان کے سامنے رکھی ہر ملت میں ہر سماج میں ہر محلے میں ہر قاندان میں ایک عمرات صالحہ اللہ تعالیٰ بنا دے